السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو ناظرین امبر ناز پر بہت زیادہ ویڈیو بڑھ رہی ہیں تو آج کا میرا رییکشن وہ میں امبر ناز پر ہی دینا چاہتی ہوں اصل میں کبھی میں نے فیس قیم والی ویڈیو نہیں بنائینا تو پھر اس لئے مجھ سے نہ اچھے سے بولا بھی نہیں جاتا اور پتہ نہیں کیا ہے صبح سے میرے سارے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے میں نے کہا شاید سردی کی وجہ سے درد ہو رہی ہے اور میں نے چائے بھی بھی ہے لیکن میرے سر میں درد بہت زیادہ ہو رہی ہے ابھی بھی سر میں درد بہت زیادہ ہو رہی ہے چلے خیر یہ تو پھر چلتا ہی رہتا ہے اور کل جو میں نے دیکھا کہ سویٹی جی نے اپنے بھائی کو ساتھ بٹھایا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیئے گئے ہیں اس ویڈیو میں وہ والی ویڈیو میں نے سارے کی ساری دیکھی ہے اور ویسے سویٹی جی میرا ذاتی دور پر آپ سے یہ سوال ہے تو ابھی آپ کے بھائی نے جو ہے کیسی لڑکی سے شادی کر لیا جس کے دو بچے ہیں اور جہاں پہ آپ بھاشن دے رہی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی تھی اپنی ایج سے بڑی عورت کے ساتھ شادی کی تھی بچوں والی سے بھی کی تھی یہ ہے وہ ہے تو اگر آپ کے بھائی نے کر لیا تو پھر اب آپ کو اسلامیات آ گیا تو ویسے جیسا آپ کا لائف سٹائل ہے جتنے آپ فیشن کرتی ہیں آپ کا جو دوبٹہ ہے ہر وقت گلے میں ہوتا ہے تو تب آپ کو اسلام یاد نہیں آتا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے سوری میری باتیں آپ کو بہت بری لگیں گی لیکن آپ کو سننا پڑیں گی میری باتیں تو پھر آپ اپنے ہر بات میں اسلام کو لے کر آیا کریں آپ کے کولو فیل سے نظر آنا چاہیے کہ آپ اسلام کی کتنی پیروی کرتے ہیں جو سیدھی بات ہے میں نے جو بات نوٹ کی ہے نا موسین نے شادی اس لیے کی ہے باہر کی لڑکی سے وہاں کا نیشنیلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کا ویزہ حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی سمر جائے اس کے لیے شادی کی ہے آج کل کے دور میں مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی لڑکا ہوگا کہ جو کہ ترس کھا کر یا اسلام کی وجہ سے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے کہ ہاں جی ہمارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے بیوہ عورتوں کو کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے یا پھر یہ وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کا دل جو ہے نا اتنا رحم دل ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے اور اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اور شادی کی ہے نکاح کی ہے جو بھی کیا ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھ لیجئے گا ایک شادی تو موسین کی تقریباً ہوئی کی تھی جو امبر کے ساتھ نکاح ہوا تھا اب یہ دوسری شادی ہوئی ہے اب کچھ ہی مہینوں بعد آپ لوگ دیکھیں گے میں بھی ادھر ہوں آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں تو اس کی تیسری شادی بھی ہو جائے گی تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں امبر پہ امبر کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی امبر یہ کرتی کیا رہتی ہیں مرشبانہ جی اپنے ویڈیو میں اتنی زیادہ نیک پروین بنی ہوتی ہیں ہر چیز میں وہ بھی اللہ اور رسول کے ذکر کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی اپنی بیٹی کا جو بڑھتا ہے جو ہجاب ہے آئے دین اتر جاتا ہے آئے دین لگ جاتا ہے تو جب بھی وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اترتی ہے تو ساتھ ہی اس کا ماسک بھی جو ہے اس کے کانوں سے اتر جاتا ہے گھر سے وہ ماسک لگا لیتی ہے کانوں پر بوجھ ڈال لیتی ہے لیکن پھر ساتھ ہی اتر جاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے گلوز ہوتے ہیں جو اس کا ناک جو ہے ایسے ادھر سے ایسے ہو جاتا ہے تو اتنے بڑے بڑے امبر گلوز لگا لیتی ہے تو ناک اس کا اور چپٹا سا ہو جاتا ہے اتنی کوئی عجیب سی اس کی شکل ہو جاتی ہے اور ہم بھی بغیر چہرے پہ کچھ لگائیں کیمرے کے سامنے آئیں تو ہمارا جی ریل فیس ہے میرے چہرے پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوگا میرے لیپس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی لیپسٹک وغیرہ نہیں لگائی اگر میں بھی اپنا جو ہے نا جیسے آٹے والی مٹی میں اپنا موں ایسے کر کے مار لوں تو ایسے چٹا ہو جائے گا میرا موں اور اوپر اوپر سے میں ایسے صاف کر لوں اور اوپر میں ریپڈ کلر کی لیپسٹک لگا لوں تو اوہو کیسا میرا چہرہ اتنا پیارا بن جائے گا ایسے ہی عمبر ناز کر دی ہے مجھے تو لگتا ہے اپنی ساس کو کہتی ہے مجھے چٹیا سے پکڑ اور مجھے آٹے کی مٹی میں گزیڑ دے جب میرا موں چٹا ایسے 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 گھما مجھے میرا موں چٹا ہو جائے پھر مجھے باہر نکال لیو اور میں اپنے چہرے پر لسٹک لگا لوں گی امبر ناز نے آج تک اپنی کوئی بھی جو ویڈیو بنائی ہے اس نے بغیر بیس کے اس نے اپنی ویڈیو نہیں ہی بنائی ہر ویڈیو یہ بیس اس کی لگی ہوتی ہے اور یہ اس نے کبھی بھی اپنی ویڈیو ویس کے بغیر نہیں بنائی لیپسٹک کے بغیر نہیں بنائی جب یہ شادی سے پہلے بھی ویڈیو بناتی تھی نا تو لیپسٹک کے بغیر یہ اس نے کبھی ویڈیو آج تک نہیں بنائی تو ایسے اس کی خوبصورت تو واقعی یہ ہے مانتے ہیں اس کے فیچر بہت اچھے ہیں امبر کے خوبصورت ہے ہر لحاظ سے اچھی ہے لگتی ہے اور کل یہ اپنی بھابی کے گھر گئی تھی دعوت پہ ابھی دعوتوں کا سلسلہ خیر سے چلا ہوا ہے اور دعوتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور دعوت ان کی ہوتی ہے اور بھلا پورے خاندان کو لیتے ہیں اور شبانہ جی کے گھر آتا جاتا بھی کوئی نہیں ہے اتنا خاص اور جو دو چار لوگ رکھے ہوئے ہیں دو ادھر سے آجاتے ہیں چار ادھر سے آجاتے ہیں اور ادھر سے امبر صاحبہ چل پڑتی ہیں اپنی ساس اور سسر کو لے کر اور ایسے پھر ان کا جو ہے دعوتوں کا سلسلہ جو ہے کہ ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا اور ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ شبانہ جی نے جیسے ہی اس دن اپنے ویڈیو میں بتایا کہ ہم جی بہت ملنسار لوگ ہیں سارے رشتے دار ہمارے گھر آتے ہیں میں اپنے جیٹ جی کو بہت ٹائم دیتی ہوں میں اپنے جیٹ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں یہ ہے وہ ہے اور کبھی دیکھا تو نہیں ہے ان کی ویڈیو میں کوئی اور پھر رشتے دار آیا ہو ایک جیٹ سا بھولے بسرے سے آگئے ان کے گھر اور انہوں یہ اٹھی ہیں اور ان کو لال مرچے تل تل کے دے رہی تھی ویسے شبانہ جی کی جب بیٹی آتی ہے تو پائے پکتی ہیں اور مزے مزے کے کور میں پکوان بریانے وغیرہ پکتی ہیں لیکن جب جیٹ جی آئے ہیں تو ان کو ہری مرچے تل کے دے رہی تھی واہ شبانہ جی واہ یہ ہے شبانہ جی کی سارے رول ادا کرتی ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہم مسوم بھولے بھالے سے لوگ ہیں ہم کو تو جیسے سمجھ نہیں لگ دی ایسے ہی ناظرین آپ جو لوگ ہیں آپ بہت زیادہ مسوم ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگتا یہ عورتیں بڑی چکر باز ہیں چال باز ہیں ویسے ان کے گھر میں جا کے دیکھ لو برطن ان کے دیکھنے کو دل نہیں کرے گا اور جب انہوں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہیں تو ایک سے ایک برطن ایک سے ایک جوڑا نکال کر پہنے گی سب ویڈیو بنانے کا چکر ہوتا ہے اور ایک بات میں نے ان کی ویڈیو میں اور بھی دیکھی ہے تو مہتصن جو ان کا بھائی ہے امبر کا تو اس کو ذرا دیکھا کرو بڑا سیریس سیریس سا رہتا ہے امبر جب بھی اپنی امی کے گھر جاتی ہے موبائل نکالتی ہے تو اس کا جو بھائی ہے بڑے غصے سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جو امبر ہے نا تو اس کو مزاک وغیرہ کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا تو میں نے دیکھا ہے ان عورتوں کو کہ یہ ہر بات پہ نا کیمرے کو گزیڑ لیتی ہیں ہمارے گھر میں ایسے ہو تو ہمارے گھر کے جو مرد ہیں اتنا گھصہ کرنے لگیاتی ہیں لیکن یہ عورتیں ہیں ذرا بھی ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی نہ ان کو شرم آتی ہے نہ کچھ نہ لینا نہ دینا مردوں کی تو انہوں نے ڈالر کے ساتھ زبان بند کی ہوئی ہے بھئی ان کے مرد تو بولتے ہی کچھ نہیں ہے جب دیکھو مہتصر گھر میں پڑا رہتا ہے ویلہ نکمہ اور اس کے ابو ویجاب بھی دیکھو گھر میں بڑے رہتے ہوں اور شبانہ جی ویڈیو بنانے کے کونٹینٹ بنانے کے چکر میں پیسے دے دو مجھے پیسے پیسے بھی نہیں کہنا پیسے پیسے ایسے کر رہی ہوتی ہے اس کو جیسے کہ وہ کمارہ ہے اور بی بی کمار تو تم رہی ہے اور پیسے اپنے شوہر سے مانگ رہی ہوتی ہے بس وہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس نے ہاں ہاں اڑ جاؤ تم مہمان آنے والے ہیں پیسے پیسے ایسے کر رہی ہوتی ہے ہر لفظ جنہوں نے غلط بولنا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیسی بولی ان کی بولتے ہیں ہر لفظ انہوں نے ایسے کروڑ کروڑ کے کیا میں اب کہوں ایسے بولتے ہیں یہ ہر لفظ ایسے بولتے ہیں بہت حسی آتی ہے اور خیر انجوائی بھی کرتی ہوں میں ان کی جب بھی کوئی بلوگ وغیرہ دیکھتی ہوں ان کی ویڈیو میں انجوائی بھی کرتی ہوں تو ایسے تو ان کے حال ہیں اور گڑیا کے بارے میں بھی بات کرتے جاتے ہیں جس دن گڑیا نے اپنی بہن کی دعوت کی تھی اپنے گھر میں تو گڑیا نے اتنا پیارا ہجاب کیا ہوا تھا شاہر وہ جسم کی موٹی ہے جیسے بھی ہے کندوں پر اس نے دوبتہ بڑا سا ڈالا ہوا تھا ویسے اس نے ہجاب کیا ہوا تھا اتنی کوئی قسم سے پیاری لگ رہی تھی اتنی کوئی اچھی گڑیا کی پرسنیلٹی نکل کر آئی تھی لیکن لیکن ناظرین اب جب کہ موٹر نے امبر کی دعوت کی ہے تو گڑیا کو بھی بلایا ہوا تھا تو گڑیا جب آئی ہے تو ایک موٹ باہر کوئی آگیا ہے دروازے ویلڈنگ والا آگیا ہے تو میں ادھر ہی بیٹھی ہوں گلی ادھر پاس ہی ہے چلا گیا ہے آپ تو گڑیا جس دن آئی ہے موٹر نے دعوت کی ہوئی تھی امبر کی تو تب گڑیا بھی آئی تھی تو تب تو گڑیا تو ایسے عام سی عورت ہی لگ رہی تھی ایسے ڈھیلا ڈھیلا تھا تو بٹا لیا تھا کبھی سر پہ ٹک جاتا تھا کبھی کندوں پہ آ جاتا تھا کبھی سر پہ ٹکا لیتی تھی ایسے گڑیا کر رہی تھی تو ذرا بھی اچھی گڑیا نہیں لگ رہی تھی لیکن لوگوں کے دماغ میں جو انہوں نے اپنی ایک پرسنیلٹی بنائی ہے نا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنیلٹی کو برقرار رکھیں یہ ہجاب میں شروع سے آئی ہیں تو ہجاب میں ہی آئے نا آپ دیکھیں نا میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو ہجاب میں بیٹھی ہوں نا اگر میں اور طرح سے آؤں گی آپ کے سامنے تو کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگے گا مطلب کہ ایسے پھر جو ہے نا ایک آڈینز کا اعتماد جو ہوتا ہے نا آپ کے وہ ٹرسٹ جو ڈیویلپ ہوا ہوتا ہے وہ پھر نا آڈینز آپ کو پسند نہیں کرتی اسی طرح جو گڑیا ہے نا اس دن مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی اور اس کے اوپر سے اس نے پونی ڈالی ہوئی تھی کبھی اس کے پیچھے سے بھی بال نظر آ رہے تھے آگے سے بھی نظر آ رہے تھے سائنڈ بھانگ اس نے نکالی ہوئی تھی اور یہ ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اس کی جو پرسنیلٹی تھی وہ بلکل زیرو لگ رہی تھی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی ان کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے شروع میں اپنے چینل کو چلایا ہے اسی طرح آپ یہ اپنے چینل کو آگے بھی لے کے چلیں آٹینز کا اور ان کا اعتماد وہ برقرار رہے تو ناظرین آج کا جو میرا رییکشن تھا آپ لوگ کو کیسا لگا ہے آج کی میری ویڈیو یہاں ہی پر ہے ملیں گے آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں